مدکر شاہ مدکر شاہ میرے آدھرش میرے پریڑھنا شروت پرما درنی ہے سری امیتاب بچن سر میرے بڑے بھائی سدریش آدھرنی شریر رام گوپال بھجار میرے بڑے بھائی سدریش آدھرنی ہے ڈاکٹر چند پرکاس دویویتی جی میرے خاص دوست میرے نیشنل سکوپ ڈراما کے سہپاٹھی سری سستیش کوشش اور یہاں ہال میں موجود تھیٹر فلم ٹی بی اور کلاکشت سے جڑے ہوئے سبھی ذہین فنکار میرے کلاکار بھائی اور بہنوں میں ہردر سے آپ سب کا بینندن کرتا ہوں آپ کو پڑام کرتا ہوں میرے بھائی شبد نہیں ہے آپ کا دھنیوات کرنے کے لیے آپ کا آبھار بیگ کرنے کے لیے میرے لیے میرے اس کتاب کے لیے آپ کی یہاں آمد آپ کی یہاں اپستیتی اور وشے شروع سے آدھرنی امیتہ بچن سر کی اپستیتی سر آپ کی آنے سے یہ کارکم بہت بڑا بن گیا ہے یادگار بن گیا ہے میں تھوڑا ایموشنل سا ہو گیا ہوں یہ مومنٹس میرے لیے وہ مومنٹس ہیں جو تازندگی یادگار بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے میں آپ کو پردام کرتا ہوں آپ کی پرتی اپنی کتگیت آپ پردک کرتا ہوں آپ سب کا بہت بہت آبھاری ہوں آپ اس کارکم کا حصہ بنیں آدھرنی امیتہ بچن سر کے بشای میں میرے مان میں جو بھاؤ ہیں وہ بیعکت کرنے کے لیے میں دو شب اور بولنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے کہا بھاؤ کہ وہ میرے پیڑھنا سروت ہیں میں ان سے پیڑھنائیں گرہن کرتا رہا ہوں اپنی کیریئر کے لیے بھی اور اپنے بیعتگر جیون کے لیے بھی وہ میرے آدھر ہیں میں میں ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا رہا ہوں آج کل تو سب ہی لوگ سر کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا دسپلین آپ کی لائف میں بھی دسپلین آپ کے پروفیکشن میں بھی دسپلین آپ کی پنکچویلٹی آپ کا پروفیشنلزم آپ کا سلی کے دار سانسکارک بیوہار اس بیوہار میں اپنا پن آپ کی بھاشا آپ کی بولچال آپ کی بولچال میں شبدوں کا چین آپ کی آواز آپ کی ہائٹ آپ کی کیریئر کی ہائٹ آپ کی کیریئر کی اتنی لمبی عمر آپ کی جیون کو دیکھنے کا طریقہ آپ کا جیون جینے کا طریقہ آپ کی آواز آپ کی رواز آپ کی اتنی مہا نائے کا مہا خطاب یہ ہم کہتو دیتے ہیں ایک سینٹنس میں صدی کے مہا نائے کا خطاب لیکن جب جب بھی میں اس خطاب کے بارے میں بہت سیریسلی سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں حیرت میں پڑ جاتا ہوں سو سال صدی ایک صدی سو سال اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی دنیا کے اتنے بڑے بڑے دیش اتنے بڑے بڑے دیشوں کے دھرندر سٹارز سوپر سٹارز ان سب کو سرپاس کرتے ہوئے یہ خطاب حاصل کیا ہے ہمارے سری امیتا بچنسل نے جتنا بھی اس خطاب کے بارے میں میں سوچتا ہوں اس کی اونچائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اتنی اونچائی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا پہلا پائیدان کی طرف دھیان دیتے دیتے چکر کھا جاتا ہوں ایسے عدبت شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے کتنا سبحہ گئے ہے ہمارا کتنے گروہ کی بات ہے ایسے اوشورس نہیں ہیں شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے ہماری فیکلٹی ہماری فیٹرنٹی کے حصہ ہے ہماری فیملی کا حصہ ہے کتنے بڑے گروہ کی بات ہے کتنے سبحہگی کی بات ہے ہمارا پورا دیش آج گروہ انبھاو کرتا ہے کہ انہیں پوری دنیا میں ہمارے دیش کا مان سممان بڑھا ہے ایک زوردار تعلیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم ان کے پرتی عبیبادن کریں گے اپنا بھاو بھی بیکٹ کریں گے بہت دانیواد ابھی ہم ناٹک کی طرف چلیں گے اس ناٹک کے آستے تمہا آنے کا ایک چھوٹا سا آدھار ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی جنم مہمی کے کرز کو میں ہمیشہ اپنے کندھوں پر محسوس کرتا ہوں یہ میرے سنسکاروں میں ہیں یہی وجہ ہے کہ نس جی کا کورس کرنے کے بعد میں بار بار اپنے ریجن میں بندرخن میں ساگر میں جاتا رہا اور وہاں لگاتا رہاں کی بچوں کے ساتھ ورکشاپ کرتا رہا جو سیکھا تھا وہ سکھانے کی کوشش کرتا رہا یہاں بومبی میں آنے کے بعد فلموں میں خوب دیست تاکہ باوجود بھی میرا یہ پیشن کم نہیں ہوا میرے برابر سمیں نکال کر اپنے بندرخن میں جاتا رہا وہاں کے رنگ کرمیوں کے ساتھ ناٹک ڈریکٹ کرتا رہا ابھی پچھلے سال جو میں نے ڈریکٹ کیا تھا پلے شیخسپیر کا اوٹھلو اس میں بھی میں نے بندرخن کی لوگ شہلیوں کا استعمال کیا تھا اور وہ پریوک بھی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا یہ ناٹک بھی اسی کرم کا ایک حصہ ہے ہمارے بندرخن میں ہمارے بندرخن کا اتحاس بندرخن واسنیوں کے شور سواپ ایمان ساہس کی کہانیوں سے بھرے بڑے ہیں من میں یہ بیچار آیا کہ کیوں نہ اتحاس میں ہمارے بندرخن سے ایک چرت کو اٹھایا جائے اور اس کی مادیم سے اپنے بندرخن کا اتحاس اپنے بندرخن کی کلر فول سنگیت میں سنسکرتی دیش دنیا کے سامنے لائی جائے اور اس بچار کی وجہ سے اس ناٹک کا جنم ہوا یہ ناٹک اٹھارہ سو بیالے سے اٹھارہ سو چوالیز کے ٹائم پیلیٹ کی کہانی ہے ہمارے بندرخن میں ایک بڑا بندرخن میں ایک سشکت بدرخن ہوا جس میں جس نے انگریزوں کی حالت خراب کر دی تھی اور اس بدرخن کا نام تھا بندرخن اور اس بدرخن کے اگوا تھے ہمارے مدھوکر شاہ بندرخن ہمارے مدھوکر شاہ بندرخن ان کے ونشج بھی آئے ہوئے ہیں میں ضرور میں چاہوں گا کہ آپ سب سے ان کو ملواؤں اس ناٹک کا ایک فلیور دینے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ تین چار سینز آپ کے سامنے اس کو نیریٹ کروں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ناٹک کا فلیور کیا ہے ناٹک کس انٹینسٹی کے ساتھ بڑھتا ہے اور ختم ہوتا ہے آپ کی اجازت سے سر ناٹک یہ پری کلایمیکس اور کلایمیکس کے تین چار سین ہیں چھوٹے چھوٹے پندرمنٹ کے آس پاس ہوں گے جب انگریزوں کے اتیاچار اور شوشن سے گندرکھن کے تھاکر سمدائے بہت ہی بفر گیا تو انہوں نے ڈکلے کر دیا وار انگریزوں کے خلاف اور وہ اتنا سشکت تھا کہ انگریز لوگ گھبرا گئے ایسا موقع آیا کہ تین دن ان کو اپنا شاہسن چھوڑنا پڑا اتنا زیادہ سشکت تھا ان کا بدرو اسی جب انہوں نے ڈکلے کر دیا اس کے آگے کے تین چار سین ہیں سوٹر دھار کا استعمال ہم نے کیا تھا اس میں نٹ نٹی کا کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے سوٹر دھار سے شروع ہوتا ہے سین آتنگ پھیل گیا مدھو گر کا چاروں طرف انگریزوں کے بیچ کھل بلی مچ گئی ہل گیا انگریزی شاہسن بندل کھن سے انگریزوں کے پاؤں اکھڑنے لگے سلویٹ میں ادھر ادھر بھاگتے انگریز اور پیچھے پیچھے بندو تلواروں کے ساتھ مدھو کا ٹولی ہاں ہاں کار سلویٹ میں ہی دو انگریزوں کی ہتھیا اگلا درش سڑک کا ایک درش باچاو 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 لاتے ہوئے انگریز جج کا ہاپتے ہاپتے پرویش پیچھے پیچھے بندو کا ٹولی ہاتھوں میں تلوار لیے بندوں کے لیے ٹولی کا شکتی پرداشن آتنگ پرداشن بھاگتے بھاگتے تھک کا لاشا جج بی بھاچاو بنا کوئی جیل میں سریتی جی مار ڈالا تُنے اور تُو مارنہ نہیں چاہتا ایک بندوں کی بڑھ سے وار ہوتا ہے وہ زور سے چینکتا ہے پھر روتا ہوا ہاں جوڑتا ہے اپنا جان کا بھیک مانگتا ہے ایک اور وار کیلئے تروار اٹھتی ہے اور وہ زور سے روتا ہے پلیز مرسی اپون می ایم ایم اوڑ مین اس بھوڑے پر آہم کرو ایٹ ٹچی اور فیٹ تمہارا پاہ پڑتا ہے وہ پانچ ہوتا ہے روتے ہوئے پانچ ہوتا ہے اپنے برے کام کا پلیز چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مدوکر ڈھانو کرو اس کھو اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اس بڑاپے میں بھی معصوم ہم پر سلم کرنے کی تمہاری بھوک شانت نہیں ہوتی لانت ہے تم انگریزوں کی پوری کام پر سب ایک ساتھ تلوار اٹھاتے ہیں مدوکر روکتے ہیں اپنے لوگوں کو گمبیٹا کے ساتھ اس کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کراتے ہیں جج سے کان پکڑ پہلے بیٹھ پہر اٹھ بیٹھ اٹھ اور بول میں نے گلت کام کیے میں شرمندہ ہوں معافی مانگتا ہوں چل کان پکڑ کان پکڑتا ہے ہاں اب بول میں نے گلت کام کیا میں شرمندہ ہوں معافی مانگتا ہوں جج معافی مانگتا ہوں اٹھک بیٹھک کرتا ہے میں نے ہاں اٹھک بیٹھک کرتا ہے میں شرمندہ ہوں معافی مانگتا ہوں میں نے ہاں غلط کام کیے مدوکر بندیلخان بندلخن چھوڑ دوں گا نہیں گیا تو گولی مار دینا بندل خند چھوڑ دوں گا نہیں گیا تو گولی مار دینا دو بار بولتے ہیں اٹھک بیٹھک کرنے کے بعد مندوکر اسے دیوہ کی طرف مو کر کے زور زور سے بولنے کے لیے کہتے ہیں جج درشنگوں کی طرف پیٹ کر کے زور زور سے بولتا ہے اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے بیچ ویچ میں انڈیا چھوڑ دے گا نہ ہی گیا تو گولی مار ڈینا انڈیا چھوڑ دے گا نہ ہی گیا تو گولی مار ڈینا بولتا رہتا ہے مدو کا ٹولی دھیرے سے کھسک جاتی ہے جج کے سمباد ریکوارڈڈ آواز میں بدل جاتے ہیں انڈیا چھوڑ دے گا انگلین چلا جائے گا آدھی کچھ اور واقعی جوڑتے ہیں دھیرے دھیرے لائٹ جج کے اوپر سمٹ آتی ہے ریکوارڈڈ آواز کا وولیوم بڑھتا ہے جج کے اوپر فوکس لائٹ کا گھیرا دھیرے دھیرے جاتا ہے جج سیلویٹ میں کان پکڑے اٹھک پیٹھک کرتا دکھائی دیتا ہے دھیرے دھیرے اندکار اگرادش جج سر میں بینڈیج باندھے کورسی پر بیٹھا ہے اوپنی اور فریزر اوپنی کمیشنر ہے اوپنی اسسٹنٹ کمیشنر ہے اوپنی کمیشنر ہے اور یہ جج ہیں اوپنی اور فریزر کورسی کے دونوں طرف پیچھے سے آگے اور آگے سے پیچھے پریشان سوچتے ہوئے چہل قدمی کر رہے ہیں ایک آگے آتا ہے ساتھ ساتھ دوسرا پیچھے کی طرف جاتا ہے جج بائی ہوک اور بائی کروک برینگ دیکھ باسٹر مدکر تو می آن می فیٹ سبی سنباد نیچے سر میں دبے ہوئے اتی کروک کے ساتھ میرے پاؤں میں لاکر گیراؤ اس کو مضبوط پلیس کو پوائن کرو فردس جوب اور کھیٹھ دیکھ کھیٹھ ہم انیجیٹلی فریزر پولیس جڑتا ہے اس باسٹر مادکر گیانگ سے جج پولیس جڑتا ہے 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 اس کے بعد دو تین سین چھوڑ کے آخر کی طرف آئیں گے مدھوکر اپنی بہن کے گھر میں چھپا ہوا ہے آج وہ کسی طرح سے راکھی منیج کر کے اپنی بہن کے پاس آیا ہے مدھوکر راکھی کی تھالی سجا کر بہن کے پاس لاتے ہیں بہن یہاں میں نے ڈائلیکٹ استعمال کی ہے اس میں میں نے تینوں لینگویج کا استعمال کیا ہے انگلیش ہندی اور بندلخنڈی ڈائلیکٹ گاؤں کے لوگ بندلخنڈی بولتے ہیں جو تھوڑے پڑے لکھے ہیں وہ ہندی بولتے ہیں اور جو انگلیش ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں اور انگریزی نمہ ہندی بولتے ہیں مدھوکر کی بہن ایسو کائے کر رہے ہو مدھوکر ایسو رچہ بندن تو تین دن بعد ہے تم آجے ہی راکھی باندھوے کی کہہ رہے اور راکھی بھی کھدائی لے آئے تم تو باندھو بس چربت یعونے کرو بہن راکھی بانتی ہے مدھوکر اتتے بڑے انگریزی ساسنس ہیں کچھ نہیں نہیں روک پاتے سسک پڑھتے ہیں بہن ارے بھائیہ مدھوکر روتے ہوئے دریاؤ داؤ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے انہیں اور روتا ہے بہن مدھوکر ہاں اور بکرم بھائیہ کی تیرین کے دنا دو انگریز گھر میں گھوش گئے بھاوی کے سنگے جبردستی کری بھاوی نے جہر کھالاو چھٹی پا لئی پرداشت نہیں ہو رو ارے بھائیہ مدھوکر کی کندے پر سر رکھ کر سسک سسک کر روتی ہے دونوں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں شہرائی مردن سنگھ کی حویلی وہی آدمی ہافتے ہافتے مردن سنگھ کے پاس پہنچتا ہے اشارے سے مدھوکر کے بعد میں بتاتا ہے مردن سنگھ جھٹکے سے اڑتا ہے آگے آتا ہے گھوڑوں کی تیز گتی ٹاپیں دھیرے دھیرے اندکار ٹاپوں کی آواز بڑھتی جاتی ہے مدھوکر بہن کی گھر میں سو رہے ہیں دھیرے دھیرے تلواریں بھالے لیے مردن سنگھ کے سینکنہیں گھر لیتے ہیں ان کے قریب جاتے ہیں اچانک کسی کی تلوار بھالے سے ٹکر کر گرتی ہے مدھوکر چونک کا اٹھتے ہیں سب ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں بھینکر لڑائی انت میں گھائل کر کے مدھوکر کو باندھ کر گھسیر تک پہ لے جاتے ہیں پورے پریٹ فارم کا چکر لگاتے ہو گھائل مدھوکر کو جج کے پاؤں میں پھٹکتے ہیں سگار پیتے گھوپ منی اور فریسر بھی دکھائی پڑتے ہیں مدھوکر گھائلا واسطہ میں بھی اپنے سنگھ کر جنا سے ان انگریز افسروں کو ڈڑا گھبرا دیتے ہیں ڈڑا ہوا جج تورنت آدیش لیتا ہے تین دن کے آنڈا اس کو بھانسی پر لٹکاو ہنگ ہم تیل دیت اس کارکرن کے بعد ڈینر بھی ہے آپ لوگا ساتھ بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی ہیں اس لئے آپ بھاگنے کے چکر میں مت رہیے گا اور جس رسمیں بتا رہا تھا کہ ہمارا بچپن کسی نے کسی مادھیم سے گزرتا ہے کئی لوگ کتابوں کے ذریعے رہتے ہیں کئی لوگ فلموں کے ذریعے کئی لوگ کارٹون کے ذریعے اور آج کل پبجی کے ذریعے اپنا بچپن گزار رہے ہیں ہمارا بچپن گزرا ہے ایک کلاکار کی فلمیں دیکھنے کے گھرانے اور اس کلاکار کو کتنے لوگوں نے کتنا نام دیا میں آج ہی ریڈیو میں صبح بات کر رہا تو میں نے کہا کہ چلیے میں انٹرڈکشن اسی روپ میں دوں گا انگرہ کپانڈے کے حساب سے میری عمر کے لوگوں کے حساب سے یہ ہیں انیتا بچن انیتا بچن کی فلم دیکھ کے آ رہے ہیں رشکش مغجی کی دورہ کہا جاتا تھا مہاراج کچھ لوگ انہیں لالا جی کہتے تھے لالا منوہن دیسائی صاحب انہیں ٹائگر کہتے تھے کئی لوگ ڈان کہتے ہیں کئی لوگ ویجے کہتے تھے ان کے پریوار کے لوگ انہیں منہ کہتے ہیں اور ساری دنیا کے چہہتے ہیں انشاشن کے پرتیق کہہ سکتا ہوں مہان ویکٹیتوں کے دھنی شریعہمیتہ بچن ساپ کو یہاں منترت کرنا چاہوں گا ایک بار زوردارتالی ہونے چاہیے زوردارتالی ہونے چاہیے منچ پر اپستیت سبی مانو باپ دیویوں اور سجنوں بہت زارے تعریف کے پل باندھیے جتنے بھی لوگ یہاں آئے اور ان کے باتیں ہم نے سننے کو ملی میں اپنے آپ کو اسی یوگ نہیں سمجھتا ہوں اور کبھی مانا بھی نہیں ہے گوین جی کا اچانک جب ایک میسیج آیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے گوین جی کا پرچہ میرے ساتھ ایک فلم کے سیٹ پر ہواتا ہے اور جس بھومی کا کو یہ نبھا رہے تھے وہ تھوڑی سی غلط تھی تو مجھے لگا شاید میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا شاید اسی لئے گوین جی مجھے بلا رہے ہیں اور بہت ڈر ڈر کے میں ان سے ملا اور ملنے کے بعد پتا چلا کہ ایک مہان کلاکار کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر ان کے ہدے کے اندر دیش کے پتی اپنے بندیل خند کی پتی لے خند کی پتی کتنی رچی ہے اور جن بھاوناوں کے ساتھ انہوں نے اپنی باتوں کو میرے سامنے رکھا انہیں میں انکار نہیں کر سکا اور آج یہ میرے لئے بڑے گرو کی بات ہے کہ مجھے انہوں نے یہاں آمنترد کیا ان چند اکھنوں میں جتنے بھی وقتہ مجھ سے پہلے اپنی باتیں رکھ کر گئے ہیں وہ میرے لئے ایک بہت ہی گیان کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنے چھوٹے سمیں میں اتنا سارا گیان میں نے شاید پہلے کبھی پرابت نہیں کیا ہاں بابو جی کے ساتھ بیٹھ کر کے کئی بار ایسا ہوا ہے لیکن آج جتنا بھی ہمیں سننے کو ملا دیکھنے کو ملا میں بہت آبھاری ہوں آپ سب لوگوں کا گوین جی کو میں اپنی طرف سے بہت بہت شب کامنائیں دیتا ہوں عام طور پر ممبئی میں جب بھی کبھی اس طرح کا ایک کوئی اصف ہوتا ہے تو انگریزی کی پوستوں کا کبھی اموچن ہوتا ہے وہ مجھے بلائے جاتا ہے میں نے کئی بار مزاک میں ان سے کہا تاکی اس دی برانڈ امبیسٹر فور دو موچن آف بکس ہم نے تاب بچن آپ کے سامنے ہیں لیکن آج پہلی بار ایک ہندی پستک کے موچن کیلئے مجھے آمنتری کیا اور مجھے اس بات کا بہت گرب ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا گوین جی آپ اسی طرح اور بھی لکھتے رہے ہیں جیسے کی صدیج جی کہہ رہے تھے ایک بات آپ نے کہی تھی اپنے کہ آپ صدی کے مہنائک ہیں میں نے اس بات پہ کبھی وشاست نہیں کیا ہے اور نہ کبھی وشاست کروں گا لیکن اس کے پیچھے ایک رہسے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو مہنائک کا خطاب تھا یہ بی بی سی دوارہ کیا گیا تھا ان کے چینل میں اور انہوں نے ایک پرشنوالی چھوڑ دی تھی اپنے چینل میں کی چلیے ووٹ کیجئے کمپیوٹر کے دوارہ کی سو ورشوں میں سب سے جو پرچلت ابھی نیتا ہے ان کو اب نمبر دیجئے اس کمپیوٹر کی وجہ سے کچھ نمبر میری طرف آگئے اور میں ایسا مانتا ہوں گوون جی کہ یہ ایک کمپیوٹر ایرر ہے اور اس میں سچائی بلکل نہیں ہے میں بہت ہی شرمندہ ہوتا ہوں جب بھی اس طرح کے بیاکھیا ہوتی ہے تو اس بات کو آپ کیول مجھے ایک اپنا ایک سادھارن مطر سمجھے ایک سادھارن کلاکار مہان آپ سب لوگ ہیں جن کی باتوں سے آج میں اتنا پرباویت ہوا ہوں کہ اوش جا کر کے آپ کی اس پسطک کو پڑھوں گا اس ناترک کو پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر آپ سے ملنا چاہوں گا اس کے اوپر تو اسی باتشت کرنا سمجھے کو تھوڑا سا ابہاو ہے کیونکہ کام پہ واپس جانا ہے اور جیسا کہ یہ گوونجی نے کہا پنکچولیٹی کی بات کر دی وہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے آپ سے ایک شما پرارتی ہوں نمسکار بہت بہت دہمید تہدیل سے آپ آ رہی ہیں شکر گزار ہے ایک بار زوردار تعلیم سواگت ہونا چاہیے شاہمیت آپ بچن جی گا ہے جنہیں نے اتنا قیمتی وقت نکلا اور آج ہمارے بیچ میں یہاں پر موجود ہیں گوین نامدیو صاحب کی خدا یہ جو ایک پلے ہے مدگر شاہ بندیل کھنڈ کے نائک اس روپ میں آج آپ سبھی کے پیش میں پہنچ رہی ہیں مدگر شاہ مدگر شاہ